سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساکھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں پھر اند پال نے کوشل دیوی کی طرف دیکھا کہنے لگا کوشل یہ بٹھنڈا کی راجہ پریم دیو کا قاصد ہے یہ دو قسم کے پیغام لے کر آیا ہے پہلا پیغام تمہاری ذات سے متعلق ہے چاہتا ہے کہ تمہاری سگائی بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو کے دوسرے بیٹے گووند راج سے کر دی جائے اب بولو کہ تم اس کے لئے رضا مند ہو اس موقع پر لمحہ بھر کے لئے کوشل دیوی نے کھا جانے والے انداز میں بٹھنڈا کے اس قاصد کے طرف دیکھا پھر تلق لہجے میں کہنے لگی میں اس سگائی اور رشتہ کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں اپنی بہند کا یہ جواب سن کر اند پال مسکرا دیا تھا جبکہ بٹھنڈا کے قاصد کا مو لٹا گیا تھا یہاں تک کہ اند پال نے اسے مخاطب کیا تمہارے ایک سوال کا جواب تمہیں مل گیا ہے اس میں چونکہ میری بہن ملوث تھی لہذا جواب بھی اسے ہی دینا چاہیے تھا اور اس کا جواب تم سن چکے ہو یہی جواب واپس جا کر بٹھنڈا کے حاکم کو دینا اب دوسرا مسئلہ بھی میں اپنی اس چھوٹی بہن کی موجودگی میں ہی تیہ کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد کوشل دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے اند پال کہنے لگا میری بہن ایک مسئلہ تمہاری سگائی کا تھا تم نے جواب دے دیا وہ مسئلہ حل ہو گیا اب دوسرا مسئلہ بٹھنڈا کے راجہ کی طرف سے یہ لے کر آیا ہے کہ میں اپنے کچھ مخصوص آدمی مقرر کروں جنہیں میں غزنی روانہ کروں اور وہ کاشی کماری سے رابطہ قائم کریں اور اسے اس بات پر انگیخت کریں کہ وہ اپنے شوہر عبداللہ کراتگین کو موت کی گھاٹ اتار دے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ہم کبھی راج کمر اور ندی وردن کا انتقام لے سکتے ہیں اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کاشی کماری ایسا کرنے پر رضا مند نہ ہو تو پھر کاشی کماری ہی کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے یہ اس کے لئے سزا ہوگی کہ اس نے کیوں سلطان محمود غزنبی کے سلار کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا اند پال جب خاموش ہوگا تب کچھ دیر تک کوشل دیوی سوچتی رہی پھر کہنے لگی جہاں تک عبداللہ کراتگین کی قتل کا معاملہ ہے تو اس پر تو میں اتفاہ کرتی ہوں کہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن یہ خاتمہ میری بہن کے ذرگے نہیں ہونا چاہیے اگر یہ کام کاشی کماری سے لیا جاتا ہے تو پھر کاشی کماری یہ کام کرتے ہوئے یقیناً پکڑی جائے گی اور موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہوں گی کہ میری بہن کے ساتھ یہ معاملہ ہو ٹھیک ہے اس نے عبداللہ کراتگین سے شادی کر کے اپنی زندگی کے سب سے بڑی بلکہ ایک ایسی غلطی کی ہے جس کی کوئی تلافی نہیں اس کے باوجود وہ میری بہن ہے اور مجھے اس سے بے پناہ محبت ہے میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گی کہ اس سے کوئی گزانت پہنچے کوئی نقصان پہنچے ہاں عبداللہ کراتگین کا اگر کوئی خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے اس پر اندپال کہنے لگا عبداللہ کراتگین کو غزنی جا کر موت کے گھاٹ اتارنا اتنا آسان اور سہل نہیں ہے جتنا کوئی سامجھ لے وہ سلطان محمود غزنوی کے چند بڑے سالاروں میں سے ایک ہے جن کی حفاظت کا خاطرخواہ احتمام ہوگا اور اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود بھی زندہ سلامت نہیں رہے گا لہٰذا بٹھنڈا کے راجہ پر امدیو کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے کچھ مخصوص آدمی مقرر کریں جو عبداللہ کراتگین کو موت کی گھاٹ اتاریں اور یہ کام کاشی کماری کے ذریعے ہو اور اگر کاشی کماری نہ مانیں تو کاشی کماری کو موت کی گھاٹ اتار دیا جائے یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا سمجھا جا رہا ہے موں سے بات کر دینا کوئی اور بات ہے لیکن اسے عملی صورت دینا جان جوکوں کا کام ہے لہذا یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے آدمی بھیجیں اور وہ عبداللہ کراتگین کا خاتمہ کرنے جہاں تک ہماری بہن کاشی کماری کا تعلق ہے تو ہم کسی بھی صورت یا پسند نہیں کریں گے کہ اس سے کوئی نقصان پہنچے وہ ہماری بہن ہے اگر اسے عبداللہ کراتگین سے محبت ہو گئی تھی اور وہ اس کی طرف مائل ہوئی تھی تو اس نے اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا ہے تو ایسا کرنے کا اسے پورا پورا حق تھا جہاں تک دین دھرم کا تعلق ہے تو یہ بھی ذاتی معاملہ ہے اپنے لشکر سے بھا کر کاشی کماری جو مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کے قاضی شراز کے پاس گئی اور وہاں اس نے اسلام قبول کر لیا تو یہ بھی کاشی کماری کے دل کی پکار تھی ایسا کر کے وہ عبداللہ کراتگین کے قریب ہونا چاہتی تھی اور یقیناً وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہی لہٰذا ہم نہ ہی اسے اپنے مقصد میں ناکام کریں گے اور نہ ہی اس کے جان کے درپے ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد اندپاد رکا کچھ سوچا اور اس کے بعد بٹھنڈا کے راجہ پرمدیوی کے قاسد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا واپس چاکر پرمدیوی سے کہنا کہ میں نے تمہاری موجودگی میں اپنی بہن کو شلدیوی سے بات کی اور وہ اس کے بیٹے گویند راج سے شادی کرنے پر حضامت نہیں ہے جہاں تک تمہارا دوسرا مسئلہ ہے تو میری طرف سے راجہ کو یہ پیغام دینا کہ ہم کسی بھی صورت پسند نہیں کریں گے کہ کاشی کماری کی جان کو خطرہ ہو اگر ایسا ہوا تو ہم اس کے حفاظت کریں گے ہاں اگر پرمدیو اپنے بیٹے راج کمر کا انتقام عبداللہ کراتگین سے لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے کچھ آدمی مقرر کریں جو غزنی جا کر یا کسی اور موقع پر عبداللہ کراتگین پر حملہ آبر ہوں اس کا خاتمہ کریں اور اس طرح وہ اپنے بیٹے راج کمر کا انتقام لے لے جو دو باتیں تم لے کر آئے تھے تمہاری ان دونوں باتوں کا جواب میں نے دے دیا ہے اب تم آرام کرو چند دن یہاں قیام کرنے کے بعد میرے یہی دونوں جواب جا کر اپنے راجہ سے کہہ دینا اس کے ساتھ ہی اندپال نے اپنے چوبدار کو آز دی اور جب وہ آیا تو اندپال کی کہنے پر وہ بٹھنڈا کے قاسد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا سلطان محمود غزنوی جب تھانیسر پر حملہ آبر ہونے کے لئے گیا تھا تب تھانیسر کے راجہ نے میرٹ مہابند کنوج اور دوسرے ہندوستان کے راجہوں کو اپنی مدد کے لئے بدایا تھا اور جب ان راجہوں کی آمد سے پہلے ہی سلطان محمود غزنوی تھانیسر پر حملہ آبر ہو کر اس پر قابل ہو گیا تب ان راجہوں کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ وہ بروقت تھانیسر کے راجہ کی مدد کو نہ پہنچ سکے اور تھانیسر پر مسلمانوں کے سلطان کا قبضہ ہو گیا ہے اس قصب سے زیادہ افسوس دلی کے راجہ کو ہوا چنانچہ دلی کے راجہ کے قانون میں جب یہ خبر پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی ایک دم تھانیسر پر حملہ آبر ہوا تھا اور تھانیسر پر اس نے قبضہ کر لیا ہے تو وہ بڑا غزبناک ہوا اور اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی مورخین خصوصیت کے ساتھ فرشتہ لکھتا ہے کہ اس نے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خبر گشت کرا دی تھی کہ سلطان محمود غزنوی ایک لجترار لشکر کے ساتھ میری سلطنت کے ملہکہ تھانیسر پر حملہ آبر ہوا ہے اور اگر ہم نے اس سلاب مصیبت کو رکنے کی تدبیریں نہ کی تو ہر چھوٹا بڑا اس سلاب کی ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائے گا میرے نظریک اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کریں اس سے قبل کہ تمام ہندو آپس میں مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کرتے سلطان چونکہ تھانیسر پہنچیا تھا اور تھانیسر پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا یہیں سے سلطان محمود نے سب سے بڑے بھد جگ سن کو غزنی بجوایا اور یہ حکم دیا کہ اس کو بیچ راستے میں ڈال دیا جائے تاکہ چلنے والوں کی پاؤں کے نیچے یہ پامال ہو کر رہ جائے ساتھی مورکندھاری کا حوالہ دیتے ہوئے فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے کھٹ کتانیسر کے مندر سے سلطان محمود غزنوی کو سرخ یاکود کا ایک ٹکڑا ہاتھ لگا جس کا وزن چار سو پچاس مشکال تھا اور مورکن لکھتے ہیں کہ اس طرح کا جہر آج تک دیکھنے اور سننے میں نہ آیا تھا سلطان محمود غزنوی کو ڈلی کے راجہ کے ان ارادوں کی خبر جب پہنچ ہوئے تو اس نے ڈلی پر حملہ ور ہونے کا ارادہ کر لیا وہ چاہتا تھا کہ قبل اس کے کہ ڈلی کا راجہ ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر غزنی کی مسلمان سلطنت کے لئے کوئی خطرہ پر کرے پہلے ہی اسے نمٹ لینا چاہیے اور سلطان محمود کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ڈلی کا راجہ انہندپال کو اس کے خلاف اقصا کر انہندپال کو بغاوت پر آمادہ کر سکتا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے کئی بار انہندپال اور اس کا باپ غزنی کے خلاف بغاوت کر چکے تھے اس کا علاقہ چونکہ غزنی سے ملتا تھا لہذا غزنی کی سلطنت کو ہمیشہ انہندپال ہی سے سب سے زیادہ خطرہ محسوس ہو سکتا تھا چنانچہ جب ڈلی کے راجہ کے یہ خبریں پہنچیں تو سلطان نے یہ ارادہ کیا کہ ڈلی پر حملہ کیا جائے تب مورکین لیکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی کے امیروں اور وزیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ ڈلی کو اس وقت فتح کیا جا سکتا ہے جب سارے پنجاب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے اور انہندپال کی طرف سے بھی کوئی خطرہ نہ رہے چنانچہ سلطان محمود نے اپنے سالاروں اور وزراء کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور ڈلی کی فتح کا ارادہ ترک کر کے حالات کا جیزہ لینے لگا کہ دیکھیں ڈلی کا راجہ دوسرے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا کر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتا ہے اسی دوران راجہ انہندپال مر گیا اس کے بعد اس کا بیٹا ترلوکن پال تک نشین ہوا لیکن کمزور ہونے کی بنا پر لوگوں نے اسے ہٹا دیا اور انہندپال کے پوتے کو راجہ بنا دیا گیا انہندپال کا یہ پوتا تاریخ کی اوراک میں جیپال سانی اور نادر بھیم اور نادر بھیم پال اگل نے اس نے جیپال سانی یا نادر بھیم دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور سلطان محمود غزنوی کی فرما پرداری اور خراج گزاری سے انکار کر دیا سلطان محمود غزنوی کو جب جیپال سانی یا نادر بھیم کے ان ارادوں اور اس کے ان اعلانات کا علم ہوا تب اس نے اس کی بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اس نے ہندوستان میں داخل ہونے کے لئے اپنی تیاری کو آخری شکل دینا شروع کر دی تھی دوسری طرف جے پال سانی نے بھی اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچا دیا تھا اور ہندوستان کے دوسرے راجاؤں سے رابطہ کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی کے خلاف اس نے مدد بھی طلب کر لی تھی حسین اور خوبصورت راج کماری کوشل دیوی ایک روز رنگ محل کے اپنے قصر میں اپنی خوابگاہ میں بیٹھے ہوئی تھی کہ اس کے کمرے کے دروازے پر اس کے ذاتی خاتمہ سرندی نومدار ہوئی دروازے پر آ کر وہ رک گئی اسے آتے اور رکھتے دیکھ کر کوشل دیوی نے اسے مخاطب کیا سرندی تم کیوں رک گئی ہو آؤ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو اس پر سرندی آگے بڑھی بوجل بوجل قدموں سے چلتی ہوئی کوشل کے سامنے جا کھڑی ہوئی کوشل دیوی نے جب ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا تب وہ بیٹھ گئی اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے اندر غم اور اداسی رکس کر رہی تھی کوشل دیوی کچھ دیر تک بڑے گوھر سے اس کی طرف دیکھتی رہی پھر کہنے لگی تمہاری جو حالت میں اس وقت دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی بولو کیا معاملہ ہے کیا تمہاری دلشکنی ہوئی ہے کوئی تمہاری بے عزتی کا باعث بنا ہے بولو کیا معاملہ ہے جواب میں سرندی نے ایک دکھ بری اندگاہ کوشل دیوی پر ڈالی پھر کہنے لگی مجھے نہ کسی نے دکھ دیا ہے نہ میری کسی نے دلشکنی کی ہے دراصل میں آپ کی وجہ سے کچھ پریشان اور فکرمند ہو گئی ہیں میری وجہ سے کوشل دیوی نے چونکتے ہوئے پوچھ لیا تھا ہاں آپ کی وجہ سے اداس اور افسردہ سی آواز میں سرندی نے کوشل دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا مجھے کیا ہوا ہے کہ تم میری وجہ سے اداس اور افسردہ ہو گئی ہو اس پر سرندی کہنے لگی کوشل میں نے تم سے ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح محبت کی ہے تمہارے بھلے کا سوچا ہے لیکن اب اس بھلے کے اندر کچھ تکلیفیں اور کھٹنائیاں آنے والی ہیں کیسی تکلیفیں اور کھٹنائیاں کوشل دیوی نے سرندی کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر فکرمندی میں پوچھا تھا آخر سرندی نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیلی اور کہنے لگی راج کماری اگر کوئی تمہاری شادی بھٹنڈا کے راج کمار گووند راج سے کرنا چاہے تو کیا اسے قبول کر لوگی سرندی کے ان الفاظ پر کوشل دیوی کے چہرے پر ناغواری کے تاثرات نمودار ہوئے تھے کہنے لگی میں کبھی بھی اس گووند راج سے شادی نہ کروں گی چند لمحوں تک گھرنے کی انداز میں سرندی نے پھر کوشل دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی اگر یہ شادی زبردستی کرا دی گئی تب غصہ میں کشل دیوی کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا کہنے لگی کون زبردستی میری شادی کرائے گا بھٹنڈا کے راج کمار گووند سے جسے میں قطی پسند نہیں کرتی اس سے جو پہلے اس کے بڑے بھائی راج کمور سے کاشی کماری کی منگنی تیہ ہوئی تھی تو میں اس منگنی اور سگائی کے بھی خلاف تھی بھٹنڈا کے راج کمار میری بہن کاشی کماری کے قابل ہی نہیں تھا وہ تو یوں جانو زبردستی سگائی تھی اور جس وقت یہ سگائی ہوئی تھی اس وقت ہم دونوں بہنیں کمور تھی ہمارا بچپنا تھا لہٰذا نہ میں نے آواز اٹھائی نہ میری بہن کاشی کماری اس کے خلاف بولی لیکن تمہیں کہاں سے خدشہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ کوئی زبردستی میری شادی گووندراج سے کرا دے گا اس پر سرندی دھیمے اور آزرانہ لہجے میں کہنے لگی میں نے آپ کے بطیجے جے پال کو خود اس موضوع پر باتیں کرتے سنا ہے کوشل دیوی تمہارا بطیجہ یعنی اند پال کا بیٹا عمر میں تم سے چند برس کی چھوٹا ہے دراصل جب سے اس نے سلطان محمود غزنوی کو خراج دینا بند کر دیا ہے اس کی نفرمانی اختیار کر لی ہے تب سے وہ ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے رابطہ قائم کر رہا ہے اور اس بات کی خبر تمہیں بھی ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جے پال اپنے ساداروں کی ایک مجلس میں ہندوستان کے راجاؤں سے مدد کرنے کے مطلق گفتگو کر رہا تھا اس موقع پر ہمارے ایک سالار نے اطراز کھڑا کیا کہ ہم بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو سے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف مدد تو مانگتے ہیں لیکن جب بٹھنڈا کے راج کمار راج کمور کے مرنے کے بعد پریم دیو نے اپنے دوسرے بیٹے گوین راج کے لیے کاشی کماری کا ہاتھ مانگا تو آپ کے باپ اور کاشی کماری دونوں نے انکار کر دیا تھا اس لئے یقیناً بٹھنڈا کے راجہ کے دل شکنی ہوئی ہوگئے ایسی حالت میں کہ ہم اس سے مدد مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کوشل جانتی ہو جیپال نے اس کا کیا جواب دیا اس نے میرے سامنے اپنے سپاہ سلاروں سے کہا کہ اس بار اگر بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو نے اپنے بیٹے گوین راج کے لیے رشتہ مانگا تو وہ کاشی دیوی کا رشتہ بخوشی اسے دے دے گا اب بول میری بیٹی تو کیا کہے گی گوین راج سے کرنے کی کوشش کی تو میں انکار کر دوں گے اس موقع پر تنزیہ ستبسم سورندی کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگی کوشل تمہارے انکار کرنے سے کیا ہوگا میں نے تمہیں کہا نا کہ تمہاری شادی زبردستی گوین راج سے کرا کر تمہیں اس کے ساتھ روانہ کر دیا جائے گا پھر تم کچھ بھی نہ کر پاؤ گی ہاں تمہارے بھائی اور باپ کے کچھ وفادار ساتھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ راج کماری کوشل دیوی کی شادی بٹھنڈا کے راج کمار گوین راج سے ہو اس لیے کہ انند پال نے اس سے انکار کر دیا تھا اور وہ انند پال کے اس فیصلے کو دلوجان سے مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں سورندی کے ان الفاظ کے جوابیں کوشل دیوی کے چہرے اور آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور کہنے لگی ایسے کون لوگ ہیں اس پر کچھ سوچتے ہوئے سورندی کہنے لگی کوشل تم جانتی ہو تمہارے دادہ اور تمہارے باپ کے دور میں ہمارے دو بڑے سالار تھے ایک پدم گپت اور دوسرا بھیم چندر پدم گپت اس وقت بڑی عمر کا تھا اور بھیم چندر ابھی چھوٹی عمر کا تھا لہذا پدم گپت کو تو تم جانتی ہو فورت ہو چکا ہے بھیم چندر اب بھی لشکر میں شامل ہے اس پدم گپت کا بیٹا ہے نام اس کا نرائن ہے اور وہ آج کل ہمارے لشکریوں میں سالار ہے پدم گپت جب مرنے لگا تب نرائن کے قریبی حلقے کہتے ہیں کہ پدم گپ نے اپنے بیٹے نرائن کو نصیحت کی تھی کہ کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں اس راج کی عزت اور نامو سے ہیں لہذا کبھی ان کی حفاظت کا موقع آئے تو انہیں اپنی بہن سمجھ کر ان کی حفاظت اور ان کا احترام کرنا اب جو گفتگو اس موضوع پر میری نرائن سے ہوئی اس کے مطابق نرائن اب آپ کو اپنی سگی بہن کی طرح سمجھتا ہے یہاں تک کہتے کہتے سرندی کو رک جانا پڑا اس لیے کہ کوشل دیوی پھر بول اٹھی نرائن سے تمہاری کہاں اور کس بنا پر ملاقات ہو گئی اس پر سرندی کہنے لگی جس وقت جیپال اپنے سارے سالاروں اور عمرہ سے گفتگو کر رہا تھا اس گفتگو کے دوران اس نے آپ کرشتہ بٹھنڈا کے راج کمار گووند راج سے تکر دینے کا فیصلہ کیے تھا اس وقت میں باہر پردے کے قریب کھڑی کہنے لگا اماں میں دیکھتا ہوں آج تو ضرورت سے زیادہ کچھ اور پریشان اور فکر مند ہے میں نے پہلے دو اس سے معاملہ ٹالنے والی گفتگو کی لیکن جب وہ اڑگیا اور وجہ جاننا چاہی تب میں نے اس پر انکشاف کیا کہ راج محل کی اندر جو کوشل دیوی کرشتہ گووند راج سے تکرنے کی بات ہوئی ہے اس نے مجھے اداس اور افسردہ کر دیا ہے اس پر نرائن کہنے لگا میرے باپ پر دمگپ نے مرتے وقت کہا تھا کہ کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں میری بہنوں کی ماند ہیں لہٰذا ان کے حفاظت اور ان کا احترام کرنا میری فرائض میں شامل ہے اس نے مجھ پر یہ بھی انکشاف کیا کہ ہمیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے دس کے قریب اپنے ایسے مسلح جوان مقرر کر دیئے ہیں جو کوشل دیوی آپ پر نگا رکھیں گے اور ہر وقت وہ آپ کی حفاظت اور آپ کی نگے بانی کریں گے اور اگر کسی موقع پر جیپال نے تمہارا رشتہ زبردستی گووند راج کے ساتھ کرنا چاہا تب وہ دس کے دس حرکت میں آئیں گے راج محل میں داخل ہوں گے اور تمہیں راج محل سے بڑی رازداری کے ساتھ نکال کر ایک ایسے تیخانے میں چھپا لیں گے جس کا احتمام نرائن نے پہلے کر رکھا ہے تم وہاں عزت و احترام اور آسائش کے ساتھ رہو گے اور جب حالات تمہاری حق میں ہو جائیں گے تو پھر تم راج محل کا رخ کر سکو گے یہاں تک کہنے کے بعد سورندی جب خاموش ہوئی تب کچھ دیر تک کوشل دیوی مسکراتی رہی پھر سورندی کو مخاطب کر کے کہنے لگی سورندی اب تمہاری ملاقات اگر نرائن سے ہو تو میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کرنا کہنا اگر وہ مجھے اور میری بہن کاشی کو اپنی بہن سمجھتا ہے تو پھر وہ بھی ہم دونوں کا بھائی ہے اور ہم اسے ایک بھائی کی عزت اور احترام ضرور دیں گے یہاں تک کہنے کے بعد کوشل دیوی نے ایک لمبہ اور سکھ کسانس لیا پھر کہنے لگی سورندی اب میں سمجھتی ہوں کہ میری بہن کاشی کماری نے ٹھیک ہی قدم اٹھایا تھا پہلے میں یہ خیال کرتی تھی کہ وہ بھٹک گئی ہے ایک مسلمان سے جا کر اس نے شادی کر لی ہے میرے خیال میں وہ بھٹکی نہیں اس نے صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس نے دھرم بھی تبدیل کر لیا دراصل عبداللہ کراتگین نے جو لگتار تین انفرادی مقابلے جیتے تو ان مقابلوں سے میری بہن کاشی کماری متاثر ہو گئی ہوگی اسے پسند کرنے لگی ہوگی لہٰذا اس کی طرف چلی گئی اب میرے لئے مسئیبت یہ ہے کہ میں عبداللہ کراتگین کو قتل کرنے کے سوگند کھا چکی ہوں یہاں تک کہتے کہتے کوشل دیوی کو رک جانا پڑا اس لیے کہ سورندی دکھ بارے انداز میں کوشل دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی راج کماری کہ تم اپنی بہن کے شوہر کو قتل کرو گی کہ اپنی بہن کو بیوہ اور ودوہ کرو گی اس بیچارے کو قتل کرنے سے کے لیے تو پہلے ہی بہت سے بندبست ہو چکے ہیں سورندی کے ان الفاظ پر کوشل دیوی چونکی تھی کہنے لگی کیا مطلب اسے قتل کرنے کے لیے کون ہیلے کر رہا ہے اس پر سورندی پھر بولی اور کہنے لگی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی راج کماری تم نے کہا کہ اس نے تین انفرادی مقابلوں میں کبھی راج، راج کمبر اور کھکروں کے سلا ریالہ نندی وردند کو موت کی گھاٹ اتارا اب جیپال نے جو اپنے سارے سلا ریالوں کے ساتھ جنگ کی مشاورت کی ہے تو اس مشاورت میں بھٹھنڈا کے کچھ قاصدوں اور سلا ریالوں نے بھی حصہ لیا وہی قاصد راج کماری تمہارا رشتہ گووند راج کے لیے مانگنے کے لیے آئے تھے اور جیپال نے گووند راج کے لیے تمہارے رشتے کی حامی بھی بھر لی اور میرے خیال میں انقریب جیپال تمہیں بلا کر اس رشتہ سے آگاہ کرے گا دیکھو بھٹھنڈا کے جو قاصد اور سلا روہاں کے راج پر امدیو نے بھیجے تھے ان کے سامنے جب جیپال نے ذکر کیا کہ سلطان محمود غزنوی کے سلا ر عبداللہ قراتگین نے تین انفرادی مقابلوں میں تین بہترین سالاروں کا خاتمہ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس خواہش کا بیدھار کیا کہ انفرادی مقابلہ ہی میں عبداللہ قراتگین کا خاتمہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے تب بھٹھنڈا کے سالاروں نے کہا کہ اب جب کہ تم نے سلطان محمود کی فرما برداری کا جوہ اتار پھینکا ہے اسے خراج جینے سے بھی انکار کر دیا ہے تو سلطان محمود غزنوی ضرور اپنا لشکر لے کر تمہارے علاقوں کا روح کرے گا جب وہ ایسا کرے گا تو ہندوستان کے دوسرے راجہ بھی تمہاری مدد کے لئے پہنچیں گے اور بھٹھنڈا کا ایک لشکر بھی آئے گا اور بھٹھنڈا کے لشکر کے اندر ایک ایسا تیغزن بھی آئے گا جو انفرادی مقابلہ میں ہر صورت میں عبداللہ قراتگین کو زیر کرے گا اور اسے موت کی گھاٹ اتارے گا اور بھٹھنڈا سے آنے والے ایک سالار نے اس تیغزن کا نام مہانندن بتایا ہے اب یہی مہانندن بھٹھنڈا سے آئے گا اور مسلمانوں کے سلطان کے سامتحد جب اگلا ٹکراؤ ہوگا تو یہی مہانندن عبداللہ قراتگین سے انفرادی مقابلہ کرے گا اور اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن ایسا وہ ایک دھوکہ فریب اور چال سے کرے گا اس لیے کہ ہماری راجدانی کے سالاروں ہی نہیں دوسرے راجاؤں اور ان کے سالاروں کو بھی یہ یقین ہو چکا ہے کہ انفرادی مقابلہ میں عبداللہ قراتگین کو زیر کرنا ناممکن ہے اس لیے جو مہانندن مقابلہ کے لیے آئے گا سنا ہے وہ بڑا فریبی آدمی ہے اور دھوکہ دہی سے حملہ کرنے کے بڑا ماہر ہے بٹھنڈا سے آنے والا سالار اس سے مطلق تفصیل بتا رہا تھا اور میں یہ تفصیل بڑے غور سے سن رہی تھی ایسا میں اس لیے کر رہی تھی کہ یہاں تک کہتے کہتے اچانک سورندی خاموش ہو گئی کوشل دیوی نے گھورنے کے انداز میں اس کے طرف دیکھا پھر پوچھ لیا تم خاموش کیوں ہو گئی ہو کیا وجہ ہے اس پر سہمیں سہمیں انداز میں سورندی کہنے لگی اس سے آگے جو کچھ میں کہنے والی تھی مجھے خطرہ لاحق ہو گیا ہے کیا برا مانیں گی اس بنا پر میں چھپ ہو گئی تم کہو میں برا نہیں مانوں گی اس کی حوصلہ فضائی کرتے ہوئے کوشل دیوی نے کہا تھا چنانچہ سورندی پھر بول اٹھی آپ سے میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گفتگو غور سے میں اس لیے سن رہی تھی کہ عبداللہ کراتگین کے ساتھ دھوکہ ہونے والا تھا عبداللہ کراتگین چونکہ کاشی کماری کا شہر ہے کاشی کماری کو میں جان سے بھی عذیر سمجھتی ہوں لہٰذا اس کی وجہ سے عبداللہ کراتگین بھی ہماری نگاہوں میں اہمیت اختیار کر چکا ہے کوشل تو برا مت ماننا مجھے اپنی حیثیت قیلم ہے میں اس راج محل کی خادمہ ہوں تم راج کماری ہو تم دونوں بہنوں کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے اب پتہ نہیں تمہارے ذاتی خیالات کیا ہیں لیکن میرا من نہیں مانتا کہ کاشی کماری کے میاں کو کوئی تکلیف ہو اسے کوئی گزند پہنچے اب جو بٹھنڈا سے مہانندن انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے گا تو عبداللہ کراتگین کے خلاف یہ حربہ استعمال کرے گا کہ مقابلے کے ابتداء یقیناً اپنی تلوار اور ڈال سے کرے گا لیکن تھوڑی دیر تک عبداللہ کراتگین سے ٹکرانے اور اس کے حملوں کا جیزہ لینے کے بعد اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹائے گا پیچھے ہٹانے کے بعد ایک دم وہ ایک تبدیلی پتہ کرے گا اپنی تلوار ڈال والے ہاتھ یعنی بائیں ہاتھ میں لے لے گا فلفور گھوڑے کی زین سے بندہ ہوا لوہے کنیزہ اتارے گا تول کر تاک کر مارے گا اور عبداللہ کراتگین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا اساری منصوب بندی راج پال کی موجودگی میں بٹھنڈا سے آنے والے سالاروں نے کی تھی اور اب اسی پر عمل کیا جائے گا